بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پینچنرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہونے والی ہے اس ویڈیو کو گوھر سے سنیے گا گوھر سے دیکھئے گا اس میں حرف کے لیے وہ معلومات آتا ہے جو اس وقت تمام پینچنرز جاننا چاہتے ہیں تمام ریٹائیڈ پینچنرز جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی پینچن کب ڈبل ہوگی اور جب ان کی پینچن ڈبل ہو جائے گی تو جو اماؤنٹ وہ لے رہے ہیں کیا اس کی اگزیکٹڈ ڈبل ہو جائے گی اس سے کم ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی کیونکہ ہر کیس میں ڈبل نہیں ہوتی کم زیادہ ہوتی ہے وہ فارمولے کے اکارڈنگ ہے آپ کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آپ کی ایج کے اکارڈنگ ہے تو ہر پینچنر یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو ریسٹوریشن ہے اس کے بعد اس کی اماؤنٹ کتنی بنے گی ان کے پیسے کتنے بنیں گے ان کی پینچن جب ڈبل ہو جائے گی تو وہ کتنی پینچن لیں گے تو آج ہم اگزیمپل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ایک فرض کریں گے ایک بندے کی پینچنر اتنی ہے اور اس کی ریسٹوریشن کا فارمولا پلائے کریں گے پھر اس کو دیکھیں گے اب اتنی ہو گئی ہے تو یہ چیز ہم دیکھیں گے اس سے پہلے تھوڑا ساپ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ریسٹوریشن جو ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے اس میں پچاس پرسنڈ بھی ہے چالیس پرسنڈ بھی ہے پینتی پرسنڈ بھی ہے وقت ضائع کرے بھی نہ ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ پچاس چالیس پینتیس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے تو اب ہم دیکھنے لگے ہیں پچاس والی فارمولا ففٹی ففٹی والا یہ فارمولا ان لوگوں پر پلائے ہوتا ہے جو فسٹ جولائی انیس سو چھیاسی سے تین سبتمبر دوزار ایک کے درمیان میں ریٹائر ہوئے ہیں تین سبتمبر ایک سے پہلے ایک جلائی انیس سو چھیاسی کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں یہ پینشن فارمولا ہم پہلے ان پر اپلائے کرنے لگے ہیں ان کی ریسٹوریشن کی اماؤنٹ نکالنے لگے ہیں یہ دیکھیں ناظرین جب آپ کی ریسٹوریشن کی ڈیٹ ڈیو ہو جائے گی ڈیو ڈیٹ کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں ہم پچھلی ویڈیو میں پینشن کی ڈیو ڈیٹ کیسے نکلے گی یہ ویڈیو بنا چکے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلکولیشن کیسے کرنی ہے جو پینشن کلکولیٹ کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے یہ فارمولا آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے سپوز کر لیا کہ ایک پینشنر ہے ریسٹوریشن کی ڈیو ڈیٹ کے ٹائم پہ وہ چونتیس ہزار پہ پینشن لے رہا تھا یا لے رہا ہے جب اس کی ڈیٹ آف ریسٹوریشن آ گئی ہے تو وہ چونتیس ہزار پہ پینشن لے رہا ہے تو ہم نے اس کی پینشن سے میڈیکل الانس کو ڈیڈکٹ کر دینا ہے میڈیکل الانس کو مائنس کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا الانس جو وہ پینشن میں لے رہا ہے وہ مائنس کرنا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اور کونسا الانس ہو سکتا ہے تو جناب یہ عدلی الانس بھی ہو سکتا ہے جوڈیشل الانس بھی ہو سکتا ہے پینشن میں ملتا ہے عدلی الانس بھی پینشن میں ملتا ہے اب بند ہو گیا پہلے ملتا تھا تو کاؤسٹ لیونگ الانس ملتا تھا وہ بھی اب بند ہو گیا ہے لیکن پرانے پینشنر جو پہلے کے لے رہے ہیں ان کو ملتا تھا تو اس کے علاوہ ڈرائیور کی پے ملتی ہے ایک ریٹائیڈ بائیسویں سکیل کے ملازم کو تو یہ چیزیں پینشن سے ڈیڈکٹ کر دیں گے اس کے علاوہ جو اماؤنٹ آئے گی اس کو کلکولیشن فارمولے میں ڈالیں گے تو فارمولا اوپر آپ کے سامنے لکھا ہے جیچے ہم اس کی کلکولیشن کر رہے ہیں ہم نے فولز کیا کہ میڈیکل الانس جو ہے اس میں دو ہزار پے ہے باقی الانسز ہر کسی کے نہیں ہوتے اس لئے ہم نے جس میڈیکل الانس لکھ کے اس کو ڈیڈکٹ کر دیا ہے تو اب آپ کے سامنے فارمولے سے پینشن آگئی ہے اس کی سکسٹی فار تھوزنڈ بنے گی آپ بھی اپنی فگر دس طرح پٹ کریں گے تو آپ کی پینشن آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کی نئی پینشن کتنی بنے گی اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ چار سپتمبر دوزار ایک کے بعد اور ایک جلائی دوزار پانچ کے پہلے ان کے درمیان میں اس پیڈیر جو منشن کیا گیا ہے اس کے درمیان میں جو رٹائر ہوئے ہیں ان کو ہم سکسٹی فوٹی کہتے ہیں کیونکہ مشرف نے اس وقت یہ ریشو ففٹی سے فوٹی پہ کر دی تھی تو یہ جناب دیکھتے ہیں وہ فارمولے میں کیسے آئیں گے تو ہم نے پھر وہی سپوز کیا کہ اس ڈیٹ آف ریسٹوریشن جب ڈیو ہو گئی ہے پینشنر کی تو اس کی اس وقت پینشن چونتیس ہزار ہے ہم نے اس سے میڈیکل الانس کو ڈیڈکٹ کیا تو ہمارے پاس بتیس ہزار آیا ہم نے اس کو کلکولیشن فارمولے میں ڈالا فارمولا آپ کے سامنے آپ بھی اسی طرح کلکولیٹ کریں گے تو اس کی پینشن آگئی پچپنزار تین سو چونتیس اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ ایک جلائی دو ہزار بعد پانچ کے بعد اور آج تک جو پینشنر ڈیٹائر ہوتے جا رہے ہیں ان کو ہم پینٹی پینٹ کہتے ہیں آپ نے بہت سے پینشنر کے زبان پہ سنا ہوگا پینٹی پینٹ لیکن کبھی کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے یہ پینٹی پینٹ یہ ہے کہ آپ کی پینٹیس پرسن کمیوٹ ہو جاتی ہے سکسٹی فائی پرسنٹ آپ کو منتھلی بیسز پہ پی کر دی جاتی ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی کلکولیشن کیسے کرنی ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی پینٹی پینٹ تو ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ تھی اب آپ کی ریسٹریشن ہونے کے بعد آپ کو کتنے پیسے ملیں گے اور آپ کی نئی پینشن کتنی بن جائے گی ہم نے فرض کر لیا اس میں بھی چونتیس ہزار پہ ایک پینشنر لے رہا ہے اور اب اس کی ڈیٹ آف ریسٹریشن کی جو اور ڈیو ڈیٹ ہے وہ آگئی ہے اور وہ ریسٹریشن کروانا چاہ رہا ہے اور وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اکاؤنٹ آف سی جب اس کی پینشن بنائے گا تو اسے کیسے پتا چلے گا یہ صحیح بنی ہے اور یہ اتنی ہے تو وہ جناب آپ دیکھیں کیلکولیشن میں فیگرز کو پوٹ کریں سب کچھ آپ کے سامنے آئے تو انچاس ہزار دو سو اکتیس روپے اس کی ٹوٹل پینشن بن جائے گی تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جن لوگوں نے پری مچور ریٹائرمنٹ لے رکھی ہے ان کی پینشن کی ریسٹریشن کی ڈیٹ کو کیسے چیک کرنا ہے کیونکہ پری مچور ایک ڈیفرنٹ پروسیجر ہے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پری مچور کی جو ہے ڈیٹ آف ریسٹریشن ہے اسے کیسے چیک کرنا ہے اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد ریسٹریشن کی ڈیو ڈیٹ کے بعد اس کی کلکولیشن کیسے کرنی ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری پینشن ڈبل ہو گئی ہے کب ہوگی اور جب ہوگی ہے تو کتنی ایمونٹ بنے گی تو اگر آپ نے چینل کو سکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ہم آپ کو انشاءاللہ پینشن سے متعلق تو ہر قسم کی معلومات بتائیں گے ریسٹریشن سے متعلق بھی بہت سی اور ایسی انفرمیشن ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں